گنجے بخشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکسان رابطیرِ کامل کاملہ دا رہنما حضرت داتا علی حجبیری کے نو سو اکیاسے میں ارس کا آغاز رسمی چادر پوشی کی تقریب ٹیپٹی وزیراعظم سینیٹر عصاق دار بلال یاسین میاں مرہوب سیکیٹری اوقاف قہرزہ بخاری سمیف دیگر کی شرکت تین دوزہ تقریبات کے پہلے روز محفلِ ناد کلہائے عقیدت پیش مزار پر عقیدت بندوں کا رشت تقریبات 26 اگست تک جاری رہی گی اہاتہ داتا دربار میں مسجد نوی کی طرز پر چھتریاں لگائی جائیں گی ٹیپٹی وزیراعظم اساق دار نے پیتہ کاٹ کر منصوبے کا افتتاح کر دیا دودھ کی سبیل کا افتتاح اساق دار نے کہا داتا دربار کی توسی کی جا رہی ہے دونوں توسیعی منصوبے جل مکمل کر لیے جائیں گے پاکستان ایک کلمے کی بنیاد پر بنا تاکہ آمت قائم رہے گا ڈاتا ارس کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات ساڑھے چار ہزار سے زائد پولیس اہلکار اور افسران قیونات سیپ سٹی کیمروں وارک تھو گیوز میٹل دیٹیکٹر سے چیک ان ڈولپن سکواڈ بھی ڈیوٹی پر مامور ایس پی سیکیورٹی عبدالوہاب کے مطابق زائرین کو تین درجاتی سیکیورٹی سے گزارا جا رہا ہے ڈی سی آفیس میں جلوس روٹ اور ارس کی منیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم فعال ڈاتا ارس اور چہلم پر تین دن تک میٹرو بس سرویس محدود میٹرو بس 26 اگرس تک گجومتہ سے ایمیو کالیج تک چلے گی شادرہ تک میٹرو بس سرویس بند کر دی گئی میس ٹرانسٹ اتھارٹی کے مطابق سیکیورٹی انتظامات کے لیے سرویس کو محدود کیا گیا کچھے کے ڈاکووں کو پکی نکیل ڈالنے کا میشن ایک ڈاکو کے سر کی قیمت دس لاکھ سے بڑھا کر ایک کرو مقرر محکمہ داخلہ نے بیس ڈاکووں کے نام تصویر اور سر کی قیمت جاری کر دی مطلوب ڈاکووں میں شاہد مجیب وحاب غنی احمر اور شعبی احمد اطاولہ اور ڈیگر شامل خفیہ اطلاع کے لیے واتس اپ نمبر جاری گاڑی اپنے نام کراؤ یا ریجسٹریشن منسوخ کراؤ خریدار گاڑی تیس دن میں اپنے نام کروانے کا پابند گاڑیاں ٹرانسفر نہ کرنے والوں کی ریجسٹریشن منسوخی کا فیصلہ اوپن لیٹر پر چلانے والوں کے خلاف کاروائیوں کے لیے ناکابندی ہوگی ڈائریکٹر ایک سائز کے مطابق ایسی گاڑیاں سیکیورٹی رزق اور خزانے پر بوجھ ہیں انزاب کے مزید دس ازلام میں موڈل بازار لگانے کا فیصلہ محکمہ انڈسٹریلی نایم موڈل بازار کے لیے بیس کروڑوں پر مانگ لیے سیکیورٹری احسان گھٹا نے سمجھ وزیرحال کو فراد کر دی میٹرک دوسرے سالانہ امتحانات میں نگران عملے کا کال پڑ گیا سیکرو احسادزہ کی جانت سے نگرانی سے انکار پر لہور بورڈ کا ایکشن بورڈ نے غیر حاضر احسادزہ کی ریپورٹ ایڈوکیشن آتھارٹی کو بجوا دی شپن احسادزہ محتل ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی آفیس میں ریپورٹ کرنے کا حکوم پنجاب یونیورسٹی گرلز ہوسٹل میں مبینہ غیر قانونی ایلوٹمنٹ کنٹشا ہوسٹل وارڈن ڈکٹر فرزانہ کی سرپرستی میں کیوبیکلز روم ایلوٹ پہلی بار کسی طالبہ کو غیر قانونی طور پر اسسٹنٹ سپرینٹینڈنٹ لگا گیا منظور نظر طالبہ روم نمبر 85 میں فیملی کے ساتھ رہائش پذیر وارڈن کے بچوں کی استاد تمرہ نمبر 61 میں رہائش پذیر ہوسٹل وارڈن نے وی سی کو جاری انکوائری ریپورٹ زمع کرانی ڈاکٹرز نرسز اور گارڈز کے ساتھ نا انصافیاں تنفاہوں کی ادم ادائیگی منڈل ہسپتال میں ڈاکٹرز فیکلٹی میمبران کا اہتجاجی مظاہرہ ڈاکٹرز کی ہسپتال میں کرپ معافی کے خلاف شدید نارے بازی بولے گارڈز کو تین تین ماہ کی تنفاہیں ابھی تک نہیں دی گئیں واسا نکاسی آپ کی مشینری کی خریداری کے لیے خوار مونسون شروع ہو کر اقتصام کے قریب آ گیا پی سی ون ہاؤزنگ سے نہ نکل سکے واسا نے دو ارب تیس کروڑ سے زائد کے پی سی ون بروقت بنا کر ہاؤزنگ کو ارسال کیے مضبط پیسلے کے راہ میں بیروگریسی رکاوٹ بن گئی باک کما لوگ لاجواب سرویس پی آئیے نے جہاز میں ویڈیو اور پوٹو بنانے پر پابندی لگا دی دورانے پرواز فوٹوگرفی ویڈیوز پر ممانیت کا اعلان جاری ترجمان کے مطابق مسافروں کی پرائیویسی اور حادثات سے بچاؤ کے لیے پابندی لگائے گئی نو مئی کو شیرپا پل پر تقریر اور جلاو گراو کے مقدمات محمد احمد چتھا ایٹی سی پیش بری زمانت دائر کر دی عدالت نے تین سبتمبر تک محمد احمد چتھا کی بری زمانت منظور کر دی یوٹی جج ایرپان حیدر نے ملزم کو ایک لاکھ کا زمانتی مچال کا زمان کرانے کا حکم ملزمہ کا میڈیکل کروانے سے متعلق کیس سماک کے لیے مقرر رجسٹار آفس نے کیس 27 سگرز کو سماک کے لیے مقرر کر دیا کاؤز دیس جاری جسس سارک سلیم شیخ ملزمہ آمنہ اروج کی والدہ کی درخواست پر سماک کریں گے اسلام پورا میڈکیٹی اور قطر کیس کا فیصلہ انیشن سیشن چلچ محمد رزوان نے ملزم اسمان کو عمر قید اور دس لاکھ روپے جرمانی کی سزا سنا دی عدالت میں ملزم شاہروں کو شرط کا فائدہ دے کر پھری کر دیا ٹوپرٹی ڈیلر کو اقواہ کر کے ایک کروڑ تاوان مانگنے کا کیس عدالت نے ملزم اسمان محمود عمیر یاکوب کی زمانت خارج کر دی دوسری طرف ویزا پروڈ کیس میں ملزم رشان احمد کی درخواست زمانت بھی خارج ملزم بغیر لائسنس ویزا کمپنی چلا رہا تھا کنسٹرکشن کے جالی بل بنا کر حکومت کو کروڑوں کا چھونا ملوز ڈسٹک اکاؤنٹس افسر شیخ پورا خالد عیوب کا چار روزہ ریمان منظور جیڈیشن مجسٹریٹ عمران عابد کی عدالت میں سمات ہوئی لاہور کی مات احتدالتوں میں موسم گرما کی تاتلہ ججز کو دو لاکھ باسچ ہزار ایک سو اکتالیس پینڈنگ کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا پروسیکیوشن تیس ہزار کیس سمات کے لیے دالتوں میں بھیجوانے کے لیے تیار چیسن کورٹ میں تنتالیس ہزار، سیبل کورٹ میں ایک لاکھ پینٹیس ہزار زلہ کچہری میں تیس ہزار کیسز پینڈنگ زہر ٹاؤن میں رکھنے سمجھے ملک ارفان شفیق کوکر کی کھولی کچہری چیرمن لہور ویس منجمنٹ کمپنی ملک بلا زولفکار نے شرکت کی سائلین کے مسائل سنے موقع پر احکام آجوائے کیے ایم پی اے ملک انس محمود نے مراکہ میں عوامی مسائل سنے کرپشن پرائز میں غفرت پر چار اہلکار برخاص متعدد کو سزائیں کرپشن ثابت ہونے پر دو وارڈنز اور ایک ٹریفک اسسسٹن برخاص مس کنڈک پر گھنے گار ٹھہرانے پر ایک جونئر کلگ کی بھی چھٹی احتیارات سے تجاوز پر سینئر ٹریفک وارڈن سمجھے چار اہلکاروں کی ایک ایک سال کی سروش ضبط کر لی گئی لاہورٹ سیمبر کی الیکشن کی سرگرمیات تیز ہیٹ وینٹیلیشن لاہورٹ سیپکر کے وقت کی پیاف میان جبن سار آفیس آمد پیٹرنین سیف پیاف میان جبن سار چیرمن فریم رحمان سہگل سے ملاقات الیکشن سمیت دیگر مور زیر گوھر آئے شہری ہو جائیں تیار بارشیں ہوں گی پھر لگاتار مونسون بارشوں کا نیا سپیل پچیس اگر سے شروع ہوگا پی ڈی ایم اے کا ایلرش جاری انتیس اگر سکھ پنجاب میں مونسون بارشوں کا امکان کمیشنرز ڈیزیز واسا محکمہ آپاشی ریسکیو اور دیگر متعلقہ محکموں کو ایلرش رہنے کی ہدایت اور سپورٹس کمپلیکس کلبرد میں دو روزہ شترنس مقابلے وزیر تعلیم رانہ سے تندر ہے آپ کی بطور مہمانی خصوصی شرکت چیس کے بینال اقوامی کے لاجیوں محمود لو دی تنویر کے لانی اور وقاہ خان بھی شرک ہوئے وزیر تعلیم نے کہا کہ چیس گیم کو فروغ دینے کے لیے مزید اقتامات کریں گے